بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ کی حصل و کرم سے اور آپ سب لوگ کی دعاو سے آج کیا بلا کرتے ہیں جی شروع الحمدللہ صبح کا نماز فرد لیا آج گاؤں میں میرا تسرا دن ہے کل میں نے لاکھ نہیں بنایا عید کا دن تھا کیوں کہ فیملی میں ایک امرجنسی آ گیا تھا تو اس امرجنسی کے لئے سے ہمیں اسپتال جانا پڑا اور آپ لوگ کو پتے ہیں پھر اسپتال میں لاکھ بنانے کا ٹائم نہیں ملا لیکن انشاءاللہ خیر اللہ کرے کہ آج کا دن اچھا گزر جائے انشاءاللہ کوش کروں گا کہ آج کا جو پورا دن ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں چلی کل سین کچھ اس طرح ہو گیا تھا کہ یہ کزن کا چوٹا بیٹھا تھا تقریباً چار پانچ سال کا تو اس کے بارڈی کا تقریباً ٹین پرسن حصہ جائے نا وہ جل گیا پھر ہمیں اس کو امرجنسی میں اسپتال لے جانا پڑا جیسا ہم نے عید کا نماز ادا کہ اس کے فوراں بعد اس کا مجھے کال آئے کہ بھئی وہ بچہ جو جل گیا ہے اور میرے فیملی میں ایک میں ہو اور میرے ساتھ دوسرے ایک کزن بھی ہے ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نیرس نہیں ہے یا جو ہے نا میڈیکل فیڈ سے اتنا جائے نا واقف نہیں ہے تو اسے ہو جیسے پھر ہمیں جو ہے نا جتنی بھی چیز ہوتے ہیں ہم سب کو جو ہے نا وہ ہمیں اور میرا جو کزن ہے اس کو جنہیں ڈیل کرنا پڑے تھے ایک سین کچھ اس طرح ہے کہ شاید میں نے اپنے 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 لاغ میں بھی بتایا تھا کہ بھائیو کا شادی ہے تو اسی سلسلے میں بھی لوگ کو انوائٹ کرنا ہے نانمجی تو جو شہر ہے اس پہ تو یہ ہوتے کہ لوگ کو انویٹیشن کارٹ بیشتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا ہے انویٹیشن کارٹ ہم نہیں بیشتے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک گر میں جائے ان کو ہم بتاتے ہیں کہ بھائیو ہمارے شادی ہے تو اس سلسلے ہمارے پاس کی گاو ہے گاو ہے وہاں جانے ہیں ستا نمجی تو آیا ستا نمجی تو آیا مرتزا ایدل درد بنا ستا نمجی تو آیا ستا یا شوی ستا ایدل یا شوی گاؤں میں سب سے مشکل کام لوگوں کو بلانا ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ویلیجز ہوتے اس کی درمیان تین سے چار کلومیٹر کا فاصلہ ہوتے ہیں ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ مختلف ویلیجز میں ہیں تو اس وقت سے صبح سے لے کر تقریبا صبح میں گر سے نو بجی کا نکلا ہوا اور ابھی ڈائی بج رہے لیکن میں ابھی تک ریٹن نہیں ہوا نماز پرلنگلے میں مسجد آئے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ جو حضور جو کیسے کرتے ہیں گاؤں میں جو لوگ اس دن جا کرتے ہیں ہمارے جہاں پہ جو کوئی پائپ وغیرہ سسٹم نہیں ہوتا الحمدللہ سب سے مشکل کام جو تھا وہ لوگ کو انوائٹ کرنا تھا وہ کام تو ختم ہو گیا وہ تو تقریبا صبح میں نو بجے سے نکلا تھا اور ابھی جو چار بج رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا جتنے بھی ہمارے جو فریب رشتہ دار تھے جو آس پاس گاؤں میں رہے تھے ان کو تو ہم نے انوائٹ کر دیا اب یہ ہے کہ اپنی گاؤں کا جو لوگ اس کو انوائٹ کرنا باقی ہے زندگی میں جتنے بھی انجوائی کرے لیکن جو لوگ گاؤں کی زندگی سے نواقف ہو میرے خیال سے اس نے زندگی کو آدھ انجوائی نہیں کیا ہوگا